السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا ویڈیو کا آغاز ہم درود ابراہیمی پڑھ کے کریں گے تاکہ ہمارا آج کا دن بھی اچھا رہے یہ ویڈیو دیکھ کے بھی ہمارا دن خوشگوار رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدی وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمدی وعلا آلہ محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام اکنالک مجائف کے تمام ناظرین کو السلام علیکم و برامت اللہ و برکاتہ ایک بار پھر سے میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ اللہ رب العزت کی قرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل کو اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے اللہ پاک آپ کی تمام جائے سجاد کو پوری کرے ہر تمنہ ہر خواہش کو وقت پر پورا کرے آمین سوامین جیسا کہ تمام احباب قلم میں یہ بات چل رہی ہے کہ رب العزت کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اسی نسبت سے آج کے اس ویڈیو میں رسک کے حوالے سے ایسا عمل لے کے حاضر ہوئی ہوں جس کو اگر آپ اور میں رب العزت کی بارہ تاریخ کو صبح نماز فجل کے بعد ادا کر لیں تو ہماری زندگی کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ رب العزت کی بارہ تاریخ کو فجل کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے جو بھی اس عمل کو کر لیتے ہیں اس مقتصر سے عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہم پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے ہمارے رسک کے تمام تر مشکلات کو اپنے فضل سے حل فرما دیتا ہے اچھا عمل نہائیتی آسان ہے اور مقتصر سے ہے اس میں زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لگے گا عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام تر دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیاز سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں اپنے دوستوں ہر کسی کے ساتھ اس کے فائدے پوائد شیئر کریں آپ کسی بھی طریقے سے شوشل میڈیا پہ اپنے واتس اپ پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ٹویٹر پہ جو بھی اپلیکیشن آپ استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے زیادہ آپ کی فرینڈ لسٹ ہے اور کونٹیک لسٹ ہے اس میں آپ اس وضائف کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے تمام تر دوست بھی اس وضائف کا فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی بھی ہر دلی خواہش اور مرادیں پوری ہو جائیں اور ان کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں کیونکہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اسے آپ کی عمل میں بھی ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں جو بہت زیادہ ہی مشکل میں ہیں جن کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے تنگ دستی سے گزر رہی ہے جس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں جو غربت کا شکار ہے اللہ رب العزت سے برکت والے حالات روزگار چاہتے ہیں اگر وہ اپنے گھر کے تمام معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں کرنا کچھ اس طرح ہے کہ بارہ ربی اول کے دن صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں جانِ ماس پر بیٹھے رہے جانِ ماس سے بلکل بھی نہیں ہلیں اپنی جگہ سے اٹھے بغیر کسی سے بات کیے بغیر انہوں نے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی کا آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو پڑھ کے اس کی تلاوت کی تھی اور جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے بہت عام درود ہے یہ اکیس مرتبہ آپ کو درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا رزاقو یا رزاقو کو آپ نے پانسو پچاس مرتبہ کتنی مرتبہ پانسو پچاس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آخر میں آپ نے بارہ سے اکیس مرتبہ یا بارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اکیس مرتبہ اکیس ایک آخری حد ہے دوبارہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے مطلب درودِ ابراہیمی ٹھیک ہے یہ بہت نہایت مقتصر ترین عمل ہے لیکن اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رکس کے تمام تر مشکلات یا جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ضرور انشاءاللہ ہر کر دے گا بارہ ربیو اول کو آپ نے یہ عمل یہ وضائف کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد میں پھر بتاتی چلوں صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد پانچ سو پچاس مطلب پائیس ہنڈرڈ ان ففٹی ٹائمز آپ کو یا رزاقو پڑھنا ہے جب آپ یہ والا عمل پورا کر لیں تو اس کے بعد آپ کو اکیس مرتبہ پھر سے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس عمل کے بعد آپ اللہ پاک سے اپنے رکس کے تمام تر مسائل کا ذکر کر کے رو رو کے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھلا کے جس بھی طریقے سے سچے دل سے اپنی جائز حجات کی دعا کر سکتے ہیں یہی بات میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی کہ دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے سچے دل سے اگر کوئی دعا کی جائے تو انشاءاللہ آپ اس وضائف کو کریں اور سچے دل سے کریں آپ کی تمام تر خواہشات اللہ پاک انشاءاللہ ضرور پڑی کرے گا اور زیادہ سے اپنا بہت سارا خیال لکھی گا جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائی کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے تاکہ وہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں